اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے ٹویٹا ہائی ایس گرینڈ کیابن جو کہ فار سیل ہے اس کا ریویو لے کر آیا ہوں اس گھاڑی کا جو کلر ہے وہ ڈھیول ہے اور گھاڑی بہت ہی مناسب قیمت پر مل رہی ہے گھاڑی کے ارنر کا موبائل نمبر اور لوکیشن اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اس لئے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کو سکیپنگ کرنا تاکہ گھاڑی کے بارے میں جتنی معلومات ہیں آپ اتر طریقے سے جان سکیں تو دوستو آپ کا وقت ہے کہ یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو آج اس گھاڑی کے بارے میں بات کریں گے یہ گھاڑی ٹویٹا ہائی ایس گرینڈ کیابن ٹی آر ایچ دوزو چوبیس ہے جو کہ فار سیل ہے گھاڑی کے اگر مارڈل کی بات کریں تو گھاڑی دوزار دس مارڈل ہے اور یہ گھاڑی دوزار پندرہ میں پاکستان میں اپورٹ کی گئی ہے گھاڑی کے اگر ریجسٹریشن کی بات کریں تو گھاڑی دوزار پندرہ میں راولپینڈی سیٹی میں ریجسٹریٹ کی گئی ہے گھاڑی کے اگر ڈاکومنٹس کی بات کریں تو گھاڑی کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں سب اوریجنل ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پہ اپ ڈو ڈیٹ ہے اس طرح اگر گاڑی کی فائل بات کریں تو گاڑی کی جو فائل ہے وہ بھی اوریجنل ہے اور اونر کے پاس موجود ہے گاڑی کا روڈ پرمنٹ بھی بنا ہوا ہے اس طرح اگر گاڑی کی پاسنگ کی بات کریں تو گاڑی کی پاسنگ بھی کلیر ہے دوستہ گاڑی کی دوکومنٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی عشق موجود نہیں ہے گاڑی کی دوکومنٹس کی مکمل گرنٹی ہوگی دوستہ اگر گاڑی کی بارٹی کنڈیشن کے حالے سے بات کریں تو گاڑی بارٹی کنڈیشن کے حالے سے گاڑی کا فرنٹ اوری بمپر ریپینٹ کیا گیا ہے گاڑی کی سیٹ بھی الکیپول کی ٹیچنگ موجود ہے تو اقریباً 10% ٹیچنگ موجود ہے اس گاڑی میں باقی گاڑی بلکل جینون آلت میں موجود ہے گاڑی کے فرنٹ کے اگر بات کریں تو فرنٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی بلکل جینون آلت میں موجود ہے فرنٹ سے جو بونٹ کا کلر ہے وہ بلکل جینون ہے اس طرح ایڈیشن کے اگر بات کریں تو وہ بھی بلکل جینون ہے اور بہت زبردہ سارت میں موجود ہیں گاڑی کے اگر فرنٹ بمپر کی بات کریں تو وہ ریپینٹ کیا گیا ہے اس طرح اس گاڑی میں آپ کو فرنٹ گریل ہے جو وہ کروم میں مل جاتی ہے اس طرح گاڑی کے فرنٹ بمپر کے ساتھ سیفٹی گارڈ بھی لگا ہوا ہے گاڑی کے اگر سیڈز کی بات کریں تو گاڑی کی سیڈز میں تقریباً پوائنچ سے دس پرسنٹ ٹیچنگ کی گئی ہے باقی گاڑی بلکہ جینو نالت میں موجود ہے اس طرح گاڑی کے سیڈز سے باقی جو کلر ہے وہ بھی تقریباً جینو نالت میں موجود ہے گاڑی کے اگر چھت کی بات کریں تو گاڑی کے چھت بلکو سو فیصد جینو نالت میں موجود ہے چھت کا جو کلر ہے وہ بھی بلکو جینو نالت میں موجود ہے گاڑی کے اگر بیک چھت کی بات کریں تو گاڑی بیک چھت سے جینو نالت میں موجود ہے بیک چھت سے جو گاڑی کا ریئر بمپر ہے وہی پینٹ کیا گیا ہے گاڑی کی بیک لیٹس کے اگر بات کریں تو وہ بھی بلکو سبردست سالت میں اور جینو نالت میں موجود ہیں اس طرح گاڑی کے بیک پمپر کے ساتھ سیفٹ گارڈ بھی لگا ہوا ہے دوستہ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ بیل کے اپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ انہ والی نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے دوستہ اگر گاڑی کی انجن کا والی اس بات کریں تو یہ گاڑی 2.7 پٹرولک انجن کے ساتھ موجود ہے ٹرنسمنشن کے اگر بات کریں تو گاڑی اٹومیٹک ٹرنسمنشن میں موجود ہے گاڑی کی سنسمنشن کے اگر بات کریں تو وہ بھی بلکل پرفیکٹ ہے میکینیکل والے سے گاڑی بلکل پرفیکٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے بس یہ گاڑی آپ نے پرشیز کرنی ہے اور چلانی ہے اس میں آپ کو ایک ریپے کا بھی کام کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرہ اگر گاڑی کی ٹائر کا والی اس بات کریں تو گاڑی کی جتنے بھی ٹائر ہیں بلکل نیو ہیں ریم کی اگر بات کریں تو گاڑی میں جینون ریم لگے ہوئے ہیں اس طرح گاڑی کے جتنے بھی ویل کپ ہیں وہ بلکل نیٹ ان کلین آلت میں آپ کو ساتھ ملیں گے اس طرح دوسرہ اگر گاڑی کے ایسی کا والی اس بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ڈیول ایسی کا اپشن مل جاتا ہے گاڑی کا جو اے سی ہے بلکل جینون ہے اور بہت ہی چلڈ آلت میں موجود ہے دوستہ اگر گاڑی کے انٹیریر کے والے سے بات کریں تو گاڑی انٹیریر سے بلکل جینون آلت میں موجود ہے اور بہت ہی نیٹ ان کلین آلت میں موجود ہے گاڑی کے انٹیریر سے جو کل ہے بلکل جینون ہے اس طرح دوستہ اگر گاڑی کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو گاڑی کے ڈیش بورڈ بلکل نیٹ ان کلین آلت میں موجود ہے گاڑی کی ڈیش بورڈ میں آپ کو سیفٹی فیچر کے والے سے ائر بیک کا اپشن بھی مل جاتا ہے سٹوری سسٹم کے اگر بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو افٹر مارکیٹ ایل سیٹی کا اپشن مل جاتا ہے جس کے ساتھ بیک ایمرا بھی انسٹال کیا گیا ہے دوستو مزید فیچرز کے اگر بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز پاور میررز اور ای بی اس بریک کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس طرح اگر گاڑی کی سیٹس کے والے سے بات کریں تو اس گاڑی میں جو گرینڈ کیابن کی ٹی ایر ایک دو ست چوبیس کی جو جینور سیٹس ہوتی ہیں وہ لگی وی ہیں گاڑی کی سیٹس کی اگر پوشنگ کی بات کریں تو وہ بھی بالکل زبردست ہے گاڑی کی سیٹس کی پوشنگ آپ کو چینگ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر گاڑی کے فرش کے والے سے بات کریں تو گاڑی کا فرش بالکل زبردست حالت میں موجود ہے فرش میں جو فلور میٹ ہے اس کا وہ بھی بالکل نیو ڈالا گیا ہے وہ بھی آپ کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی راولپینڈی سیٹی میں موجود ہے جس میں نے بھی یہ گاڑی چیک کرنی ہے یا پرشیز کرنی ہے تو راولپینڈی سیٹی میں یہ گاڑی چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر اپنے رابطہ کرنا ہے تو اونر کا موبائل نمبر آپ کو دسکرپشن سیل سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وہاں سے اٹھا دیا جائے گا مزید معلومات کے لئے آپ اونر کے ساتھ راولپینڈی رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر دوستو گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرح سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ 32,50,000 پہ ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی آپ اگر موقع پر جا کر گاڑی چیک کریں گے یا پرچیز کریں گے تو مزید کمی بیشی ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو اس کا لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی کے والے سے کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس والے سے بنا سکوں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میرا فیس بوپ پیج پردیس لائی بھی اس کو بھی فالو کر دیں انشاءاللہ اگر آپ ایک نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ